بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو میں ہم جس ٹاپک کو کور کرنے والے ہیں وہ لیاقت علی خان صاحب کی سپیچ ہے جس کو ہماری بک میں پاکستان انڈا مارڈن رویلڈ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ایک چپٹر کے طور پر شامل ہے تو یہ چپٹر ان ایکچول لیاقت علی خان کی وہ سپیچ ہے جو انہوں نے ڈیلیور کی تھی اٹ کینساز یونیورسٹی تو پہلے تھوڑی سی بات ہے ہم لیاقت علی خان صاحب کے حوالے سے کر لیتے ہیں یہ شورٹ یہاں پر ہم نے ایک ڈسکرپشن ان کے حوالے سے ایڈ کی ہے آپ مزید جاننا چاہیں تو کائنڈیس کو گوگل کیجئے گا چونکہ ہمارا ٹاپک میں نہیں یہ نہیں ہے اس لیے میں نے زیادہ اس پر فوکس نہیں کیا لیاقت علی خان فرس پرائم میریسٹر آف فاکستان تھے پہلے پرائم میریسٹر تھے رائٹ ہینڈ تھے قائد اعظم محمد علی جنہ کے اور اسی طرح اگر ہم بات کریں ان کی صلاحیتوں کی تو ایک ایسے سیاستدان کے طور پر یہ جانے جاتے تھے اسٹریٹسپینڈ کے طور پر جو کیپیبل تھا نواب زیادہ تھے اور گوڈ اوریوٹر پڑھے لی کے آدمی تھے شاندار سپیچ کرنا جانتے تھے اور حب الوطنی کی جہاں تک بات ہے تو ان کی ایسی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جو آج تک جانی جاتی ہیں ان کا اعتراف کیا جاتا ہے اکٹوبر نائنٹین ففٹی ون میں ان کو قتل کیا گیا تھا قاتلانہ حملہ ان پر کیا گیا تھا راول پرنڈی میں ایک جلسے سے یہ خطاب کر رہے تھے تو وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا تو یہ ان کی شارٹ ڈسکرپشن تھی اب ہم بات کرتے ہیں موڈرن پاکستانی انٹرمنل کے حوالے سے اس چیپٹر میں کیا کیا بتائے گا تو میں یہاں پر شارٹ لی بتا رہا ہوں مین پوائنٹس اگر ان پوائنٹس کو آپ جان لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی جو کوشن آنسر پیپر میں آتے ہیں تو پیپر کے وائنٹ آف ویو سے آپ کی ایک اچھی تیاری ہو جائے گی پورا چیپٹر تو دیفنیٹلی کورٹ نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک سمری ہوتی ہے مین پوائنٹس ہوتے ہیں مین آئیڈیا کیا ہے سہی ہے تو پاکستان and the modern world یا سکے میں بتا چکا ہوں یہ سپیچ ہے جو انہوں نے کینساز یونیورسٹی میں ڈیلیورڈ کی تھی امریکہ کی بہت ساری سٹیٹس ہیں آپ جانتے ہیں ٹیکسیلا کیلیفارنیا بہت ساری ہیں تو اسی طرح ایک کینساز ہے کینساز میں یونیورسٹی ہے کینساز یونیورسٹی ہے جیسے کراچی میں یونیورسٹی یونیورسٹی آف کراچی پنجاب میں یونیورسٹی ہے یونیورسٹی آف پنجاب سندھ یونیورسٹی سندھ میں ایسی کینساز یونیورسٹی کینساز میں تو انہوں نے وزٹ کیا تھا یو ایسے کا تو وہاں پر انہوں نے ڈیلیورڈ کی تھی سپیچ اور وہاں پر ان کو ایک اعزازی honorary degree بھی ان کو دھی گئی تھی اب سپیچ میں انہوں نے کیا کہا انہوں نے یہاں پر وہ بات میں نے ایڈنی کی لیکن میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو شکریہ دا کیا تھا کہ آپ نے مجھے یہاں پر بلایا اور یہاں پر بلانے کے بعد آپ نے مجھے اصل میں عزت نہیں دی بلکہ یہ عزت آپ نے پاکستان کو دی ہے اور یہ شرف میرے لیے نہیں بلکہ حقیقت میں یہ میری country میرے ملک کے لیے شرف ہے کہ میں اپنا میسے یہاں پر ڈیلیور کر رہا ہوں تو مطلب یہ کہ آج میں تم سے خطاب نہیں کر رہا بلکہ پاکستان خطاب کر رہا ہے عزازی ڈگری تم نے دے کر مجھے شرف نہیں دیا بلکہ میرے ملک کو شرف دیا ہے یہ پہلا وزٹ تھا تو اچھے تعلقات بنانا بھی ان سے ضروری تھا تو ظاہر ہے کہ ایک پڑھالے کا انسان جب بھی کسی سے ملتا ہے تو وہ اس کا شکریہ تو ضرور آتا کہتا ہے کہ اچھی بات ہے کہ آپ نے مجھے انوائیڈ کیا ہے اور میں یہاں پر آیا ہوں سو بھارا تو بیفور پارٹیشن کے حوالے سے انہوں نے کچھ باتیں کی اور کیا سیچویشن تھی پاکستان بننا ضروری کیوں تھا پاکستان اور امریکنز کی جو گنڈیشن تھی اس کو انہوں نے زرہ لنک کیا کہ جیسے آپ لوگوں نے آزادی حاصل کی ایسی ہم نے بھی آزادی حاصل کی اور ہم نے کیسے آزادی حاصل کی وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اگر ہم بات کریں پس ایک خواہش تھا ہے لیکن پھر مسائل ایسے تھے معاملات ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ سارے کام کرنا پڑے اور وہ ہی علاقہ جو کہ بیفور پارٹیشن ہندوستان کے نام سے جانا جاتا تھا اس کو پھر دو ہستوں میں تقسیم کیا گیا بیفور پارٹیشن مسلمانوں کی جو وہاں پر پاپولیشن تھی وہ ہنڈرڈ میلینز تھی اور ہندووں کی جو پاپولیشن تھی وہ تھری ہنڈرڈ میلینز تھی مطلب دیورڈ ان میجورٹی اب ایسی سیچویشن میں اگر آزادی حاصل ہوتی ایک فورن طاقت جو ہے یعنی غیر ملکی طاقت بیرونی طاقت آپ کے ملک پر حکمرانی کر رہی تھی اور یہاں پر سیچویشن بھی یہ تھی کہ دو قومیں رہ رہی ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری قومیں تھی تو پہلے نمبر پر میجورٹی میں تو ہندوز تھے اور دوسری میں پھر مسلمان ہاتے تھے اگر ایسی سیچویشن میں ہم برطانیہ سے آزادی حاصل کر لیتے تو وہ آزادی ہندووں کے لئے تو آزادی ہو سکتی تھی لیکن مسلمانوں کے لئے اس سیچویشن میں آزادی کا کوئی مطلب نہیں تھا کیونکہ اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ ان کا صرف ایک حکمران بدلہ ہے پہلے وہ انگریزوں کے غلام تھے اب وہ ہندووں کے غلام ہیں تو پرپریچول مائنورٹی کے طور پر اب وہ زندگی گزاریں گے ایک ایسی مائنورٹی اقلیت جو ہمیشہ اقلیت ہی رہتی ہے تو آزادی ہمارے لئے تو کوئی مطلب تھا ہی نہیں اس لئے ضروری تھا کہ ہم بھی کچھ کریں اپنے مستقل کے لئے ڈیفرینسز کی اگر بات کریں تو صرف ریلیجیس ڈیفرینسز ہی نہیں تھا بلکہ کلچرل ڈیفرینسز بھی تھے وی ور وی آر مونو تھیسٹ ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں وی آر پولی تھیسٹ سارے انہوں نے ایسے معاملات کے نوائے انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ ریلیجیس میٹر اور کلچرل میٹر صرف ریلیجیس مسئلہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں ایک ہی مسئلہ تھا لیکن مسئلے اور بھی بہت سارے تھے وراست کی اگر بات کریں ہندوستان میں ہندووں کے معاشرے میں وراست کا بقاعدہ ایسا کوئی سسٹم نظر نہیں آئے گا جیسا کہ آپ کو مسلمانوں کے ہاں نظر آئے گا تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اسی طرح انہوں نے اس بات کو ذکر کیا کہ مسلمانوں کو پھر اس بات کا دیشہ تھا خوف تھا کہ اگر ایسی سے سلسلہ چلتا رہا انگریز کو اگر ہم نے ان کے ساتھ مل کر مار بھاگایا بھی تب بھی ہمیں آزادی نہیں ملے گی ہم اپنے مذہب کے مطابق زندگی نہیں گزار سکیں گے تو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ایک الگ اسٹیٹ چاہیے یہ اس وقتی بات ہے جب پاکستان نہیں بناتا ہم اسلام چاہتے تھے آج کی سیچویشن پر آپ کمنٹ کریں گے تو دیفینٹلی وہ کچھ اور ہی ہوں گے تو میں اسے دیے بتانا چاہتا ہوں کہ اس سویچ میں کیا تھا اور ہمیں بھی کچھ سبق سیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہم چلے کس راہ پہ تو اور آج کہاں موجہ میں مسلمانوں کی ایک اور بات انہوں نے ذکر کی کہ وہ ایکانومیگلی بیک ورڈ تھے مطلب ترقی آفتہ نہیں تھے مالی حالت ان کی مضبوط نہیں تھی ہندوستان پہ زیادہ جو بڑے داجر قابض تھے وہ غیر بلگی برطانیہ تھا اور اسی طرح اگر ہم بات کریں یہ چارجنگ بھی کم ہو رہی ہے میں جلدی اس کو کور کرنا چاہوں گا ہندووں کی تجارت کو فائدہ زیادہ ہو رہا تھا مسلمانوں کو پوچھا نہیں جا رہا تھا بائیکارٹ چل رہا تھا تو ایکانومیگلی ہم بہت زیادہ مختلف تھے ہماری امارہ ایکانومیگل سسٹم میں ہم کمزور بھی ہوئے تھے تو ایسی سیچویشن میں ہمیں الگ ملک کی ریوائنڈ کرنا ریزن نہیں بلتا ہمارے لئے بلکل مناسب تھا ایشیا کی پھر انہوں نے بات پر تفسرہ کیا کہتے ہیں کہ ازادی تو ہم نے حاصل کر لیے لیکن ابھی بھی بہت سارے ممالک ایسے ہیں ایشیا میں جہاں پر آپ کو کانسٹینٹ سیڈیسفیکشن نظر آئے گی اتمنان نظر نہیں آئے گا پریشان یہ نظر نہیں آئیں گے لیکن پاکستان میں ایسے حالات نہیں نظر آئیں گے اس رقے بات ہے یہ کیوں نظر نہیں آئیں گے ایسے حالات کیونکہ یہاں کے لوگ منٹل کنفیشن سے آزاد ہیں اور کیوں آزاد ہیں کیونکہ یہ سوپریم سوورانٹی آف کارڈ اللہ کی حکمیت آلہ پر ایمان رکھنے والے ڈیموکریزی کو بھی یہ بلیو کرتے ہیں ہاں بھی سب کو حق ملنے چاہیے وہ الگ بات ہے کہ یہاں پر ذرا کانسٹ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے تو میں اس کو ابھی شہر ڈانی چاہتا ہوں یونیورسل پیس پوری دنیا میں امن قائم ہونا چاہیے مسلمانی چاہتے ہیں انڈیویجل لیبرٹی ہر شخص کو آزادی ہے حاصل ہے وہ دین کے مطابق اتنی آزادی کہ جو دوسروں کو تکلیف نہ دے صحیح ہے آزادی کا مطلب بھی انہوں نے بتایا تھا اس میں کہ خواہشات سے آزادی ظلم سے آزادی دہشتگردی سے آزادی سینس یہ ماند رہا تھا اس کا پاکستان جب بنا تھا تو بہت سارے مسائل کا ساملہ کرنا پڑا مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو ریسورسز نہیں تھے کیپٹل نہیں تھا ملٹری ایکیوپمنٹ نہیں تھا جو دیا گیا تھا وہ اتنی دیر میں پہنچا آرمی وہ دی گئی جو دور داراج علاقوں میں پھیلی بھی تھی ملٹری ایکیوپمنٹ ڈیلیورڈ نہیں ہوا وقت پر یہی تھا کہ بس یہ ملک بنا ہے تو فوراں ختم ہو جائے دجمن کے ساتھ سیش ہے سیون ملین پیپل جو کہ ہوملیس تھے انڈیا سے اندوستان سے ان کو پاکستان کی طرف دھکیل دیا گیا ہے کہ وہ اب ان پر بوجھ بنے اور یہ ان کو سیڈل کرتے رہے یہ مسائل دے یونٹی اور ڈیٹرمنیشن کی انہوں نے بات کی کہ مسلمانوں کے پاس پاکستان کے مسلمانوں کے پاس یہ چیزیں تھیں انہوں نے مسئلے کو حل کر لیا اب پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس فریڈم کو مینٹین رکھیں اور فریڈم کا مطلب کیا ہے فریڈم فرم وانڈ ڈیزیز انڈ اگرورنس ان تمام برائیوں سے بھی ازادی ازادی کے مطلب میں آتی ہے ویسٹرن ویلڈ کو انہوں نے یاد دلائے کہ آپ کی بھی کوئی ذمہ داری ہیں آپ کو بھی چاہیے ان کو آپ آگے لے کے چلیں سینٹیفی کے لیے آپ لوگ آگے بڑھ چکے ہیں ترقی بہت کر لیے مسئلے را آپ کے ہاتھ میں ٹارچ بیرر آپ لوگ ہیں تو آپ ضرور ہماری مدد کریں اور ان تمام ممالک کی جو ازادی حاصل کر چکے ہیں تو میں یہاں تک رکھتا ہوں کوئی کوشن ہوں تو آپ کمنٹ ضرور کر دیجئے گا انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ